قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے تیرہ سو ترتالیس کہتا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اہلِ حدیث عالم جب نئے نئے پڑھ کر آئے تو اہلِ حدیث مسائل کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ پرپا ہو گیا تو ہنفیوں نے اپنا مناظر اہلِ حدیثوں کے مقابلے میں مرزا غلام حمد قادیانی کو مقرر کیا تھا یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے مجدد آزم کا اس کا صفحہ نمبر تیرہ سو ترتالیس ہے ہنفی اور ہنفی گر اس کا پہلا خلیفہ بھی ہنفی اور پوری جماعت جو ہے ان کی فقہ بھی ہنفیہ ہے اور پھر اہلِ حدیثوں کے مقابلے میں جب مولانا محمد حسین بٹالوی مناظر تھے تو ہنفیوں کی طرف سے مناظر جو ہیں مرزا غلام حمد قادیانی تھا اس کے بعد فقی مسائل لڑکانہ میں گزشتہ دنوں پچھلے سال جو ہے وہاں پہ ایک مناظرہ ہونے والا تھا جو ہو نہ سکا دیوبندیوں کے ساتھ وہاں پہ ایک شخص اس کا نام عبد الحمید ہے جو سابقہ دیوبندی تھا دیوبندیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر عضو تناسل کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑنے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا وضو آپ کا قائم رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مہدی ہے اس کا سوہ نمبر چھتیس ہے اور اس کا حصہ دوم ہے اب لڑکانہ میں عبد الحمید نامی شخص جو دیوبندیوں سے علیہ دیس ہوا کہتا ہمارے امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تو اپنی سلوار میں ہاتھ داخل کر لیا کرتے تھے اپنے تحمد میں ہاتھ ڈال لیتے تھے میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ اپنے تحمد اور سلوار میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا چونکہ میرے پیچھے غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں اور غیر مقلدوں کا اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے میں ان کے نزیق بے وضو رہا لہذا میں نے ان کو ایسی نمازیں پڑھانی ہیں یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے تو جو بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا وضو ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ مسئلہ بھی مرزائیت کا اور ان کا مشترک مسئلہ ہے پھر یہ مرزا بشیر احمد ایمے مرزا بشیر ایمے ایمے اس کو ہم کہتے ہیں ایمے نہیں بلکہ مرزا بشیر ایمے ایمے یہ مرزا کا بیٹا ہے اور مرزائی اس کو کمرن انبیاء کہتے ہیں اب اس کے تیسرا حصہ میں سوا نمبر دو سو چھے پر وہ لکھتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا میں نے حضرت مسیح معود کو کبھی بھی کسی سے معانکہ کرتے نہیں دیکھا مسافہ کیا کرتے تھے اور حضرت صاحب کے مسافہ کرنے کا طریقہ ایسا تھا جو عام طور پر رائج ہے اہل حدیث والا مسافہ مرزا صاحب نہیں کیا کرتے تھے تو یہ دیوبندیوں سے مصافہ کرنے والا مسئلہ بھی ان کا ہے اور دیوبندیوں سے مصافہ کرنے والا مسئلہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے اس کے بعد صف بندی کا مسئلہ ان کو پاؤں ملانے سے بڑی چڑھا ہے کندے کے ساتھ کندہ ملانے کے ساتھ بڑی نفرت ہے ہے یا نہیں ہے جی بالکل ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی یہ صرحت الماضی مجھے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندہ کے ساتھ کندہ ملانے کے ساتھ بڑی چڑھ تھی اور اس مسئلہ کو انہوں نے موزے کا خیز نعوذ باللہ مسئلہ قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ کندے سے کندہ ملاؤ مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی چڑھو اور نفرت تھی ان کو بھی چڑھو اور نفرت تھی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ رفو لدین کرتے تھے اور آمین اور یہ بسم اللہ چہار یہ جو امتیازی مسائل ہے انہوں نے قادیانیوں سے لیے ہیں جبکہ اس کا بیٹا کیا لکھتا ہے یہ صراط المہدی ہے اس کا صفحہ نمبر 163 مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک مرید عبداللہ سنوری وہ رفو لدین کیا کرتا تھا مرزا نے اس کو اشارہ کے ساتھ منع کیا کہ نہ کیا کرو اب وہ عبداللہ سنوری کہتا ہے میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفو لدین کرتے آمین بل جہر کہتے نہیں سنا اور نہ کبھی بسم اللہ جہر پڑتے سنا ہے خاک سار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح معود مرزا غلام محمد قادیانی کا طریق عمل یہی تھا مرزا غلام محمد قادیانی رفو لدین نہیں کرتا تھا آمین بل جہر نہیں کرتا تھا بسم اللہ انچہ نہیں بڑھتا تھا تو یہ دھوکھا دے کر گیا ہے اور فقہ عامدیہ پر بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہتا ہے فقہ عامدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفو لدین ہے اب فقہ عامدیہ کا یہ قادیانیوں کی جو فقہ ہے اس کا صفحہ اسی ہے صفحہ اسی پر لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت رفع دین کیا بعد ازاں ترک کر دیا یہ پہلے کرنے کا اور بعد میں چھوڑ دینے کا موقف ان کا ہے اور یہی موقف مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے جو فقہ عامدیہ میں لکھا ہوا ہے تو یہ میرے بھائیوں اب ہم کہہ دے کہ تم نے یہ جو مسائل لیے ہیں یہ مرزا غلام محمد قادیانی سے لگی اگر ہم کہہ دیں انصاف ہے یا نہیں انصاف ہے انصاف ہے کہ تم نے جو مسائل لیے ہیں تم نے بھی مسائل مرزا غلام محمد قادیانی سے لیے ہیں پھر اس کے بعد یہ تذکرہ تلمہ دی ہے رکو میں ملنے سے رکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بتائیں آپ جی نہیں ہوتی نہ اس نے قیام کیا ہے نہ صورت فاتحہ پڑی ہے اب دیوبندی کہتے ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے اور مرزا غلام محمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے یہ تذکرہ تلمہ دی ہے پیر سراج الحق نومانی جو مرزا کا بڑا خاص اور پکا چیلا اور مرید تھا یہ اس نے لکھا ہوا ہے اب آپ بتائیں ایک وطر ہے یا نہیں ہے صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وطر پڑا ہے اب مرزا غلام محمد قادیانی یہ سوہ نمبر اس کا ایک سو سولہ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے وہ کہتا ہے اور اس کے ہواریوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ایک رکت وطر جائز نہیں تھا مرزا صاحب کے نزدیک ایک رکت وطر جائز نہیں تھا اب وہ حنفی ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہابیت میرا مخالف مذہب ہے صرف مخالف مذہب ہی نہیں ہے بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی سب سے پہلے جو کافر قرار دینے والے ہیں سب سے پہلے کفر کا فتوہ لگانے والے ہیں وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ہے اور میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ہے اب انشاءاللہ میں بتاتا ہوں جی ستارہ نمبر روحانی خزائن کی جلت انعیت فرماتا ہے یہ ستارہ نمبر جلت ہے روحانی خزائن کی مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے سبہ نمبر دو سو پندرہ ہے کہتا ہے ابو سعید محمد حسین نے یہ فتوہ تکثیر لکھا اور میاں نظیر حسین دیلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہور لگانے اور میرے کفر کی نسبت فتوہ دے دیں اور تمام مسلمانوں پر میرا کافر ہونا شائع کر دیں سو اس فتوہ اور میاں صاحب مذکور کی مہور سے بارہ برس پہلے یہ کتاب تمام پنجاب اور ہندوستان میں شائع ہو چکی تھی اور مولوی محمد حسین جو بارہ برس کے بعد اول المکفرین بنے بانی تکفیر کے وہی ہیں سب سے پہلے کفر کا مجھ پر فتوہ لگانے والے مولوی محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ لے اور اس پر سب سے پہلے دستخط کرنے والے اہل حدیثوں کے امام اور سرخیل میاں نظیر حسین محدث دیر وی رحمت اللہ لے ہیں یہ روحانی خزائن کی پانچویں جلت ہے یہ روحانی خزائن اس کی پانچویں جلت ہے آنہ کمالات اسلام لکھتا ہے چنانچہ سب سے پہلے کافر اور مرتد تہرانے میں میاں نظیر حسین دیلوی نے کلم اٹھائی اور بٹالوی صاحب کے استفتاہ کو اپنی کفر کی شہادت سے مزین کیا پھر اسی صفحہ پر لکھتا ہے غرض بانی استفتاہ بٹالوی صاحب اور اول المکفرین بٹالوی صاحب اور اول المکفرین